اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاع نبی مالک نافع عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولی ماہ کی دعوت دی جائے تو اسے دعوت ولی ماہ پر ضرور جانا چاہیے مخلد بن خالد ابو اسامہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا کہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا کھا لے اور اگر روزہ دار ہو تو چھوڑ دے حسن بن علی عبد الرزاق معمر ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو اسے قبول کرنا چاہیے خواہ وہ شادی کی دعوت ہو یا اس کے مثل کوئی اور دعوت ہو ابن مصفہ بقیہ زبیدی نافع ایوب کی سند سے نافع نے یہی حدیث نقل کی ہے محمد بن کسیر سفیان ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ قبول کرے پھر اگر چاہے تو کھانا کھائے اور چاہے تو چھوڑ دے لیکن حاضر ضرور ہو مسدد درست بن زیاد عبان بن طارق نافع عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دعوت دی جائے اور اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور جو شخص بغیر دعوت کے دعوت میں حاضر ہوا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکل گیا قاع نبی مالک ابن شہاب آعرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بدترین کھانا اس ولی ماہ کا کھانا ہے جس نے مالداروں کو بلایا جائے اور فقارا مساکین کو چھوڑ دیا جائے اور جو دعوت میں بلانے کے باوجود حاضر نہ ہوا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی مسدد قطعباہ بن سعید حماد ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جہش ام المومنین کے نکاح کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور اکرم نے اپنی ازواج میں سے کسی کا ایسا ولی ماہ کیا ہو جیسا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد کیا تھا آپ نے ایک بکری سے ولی ماہ کیا تھا حامد بن یحیع سفیان وائل بن دابود بکر بن وائل زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد ستو اور خجور سے ولی ماہ کیا عثمان بن ابی شعباہ وقیع شعباہ محارب بن دیسار جابر سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک اونٹ یا گائے زباہ فرمائی قاع نبی مالک سعید ابو شریح سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب تقریم کرے اور مہمان کا انعام وعزاز ایک دن ایک رات اور اس کی مہمان داری تین دن تین رات اور جو اس کے بعد ہو وہ میزبان کے لیے صدقہ ہے اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہیں میزبان کے پاس ٹھہر جائے اتنا کہ میزبان کو تنگی میں ڈال دے موسیٰ بن اسماعیل محمد بن محبوب حماد آسم ابو سوالے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میہمان داری تین دن ہے اور اس کے بعد جو میزبانی کرے وہ صدقہ ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ حارس بن مسکین کے سامنے یہ حدیث میری موجودگی میں پڑھی گئی کہ آپ کو اشحب نے بتلایا اور فرمایا کہ اس کا اکرام کرے اور اسے تحفہ وغیرہ دے اور ایک دن رات تک اس کی حفاظتوں دیکھ بھال کرے اور تین دن تک میہمان داری کرے محمد بن مسنہ افان بن مسلم حمام قطاداہ حسن عبداللہ بن عثمان ایک کانے شخص سے جو قبیلہ سقیف سے تعلق رکھتا تھا اور جسے معروف کہا جاتا تھا یعنی لوگ اس کی اچھائی کے ساتھ تعریف کرتے تھے اور اگر اس کا نام زہیر بن عثمان نہیں تھا تو پھر مجھے علم نہیں کہ اس کا کیا نام تھا روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولی ماہ پہلے دن نکاح کے بعد کرنا یہ حق ہے لوگوں کا دوسرے دن بھی کرنا نیکی ہے اور تیسرے دن کرنا ریاکاری اور شہرت کے لیے ہے حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت سعید بن مسیب کو پہلے دن دعوت ولی ماہ پر بلایا گیا تو آپ نے قبول فرمایا دوسرے دن بلایا گیا تو بھی قبول فرمایا اور تیسرے دن بلایا گیا تو قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ نام و نمودار اور ریاکاری والے ہیں مسلم بن ابراہیم ہشام قطاداہ سعید بن مسیب سے یہی واقعہ نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تیسرے دن بلایا گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا اور قاسد کو کنکریاں ماریں مسدد خلف بن ہشام ابو عوانہ منصور عامر ابو کریمہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی ایک رات مہمانی کرنا اس کا حق ہے ہر مسلمان پر جو شخص کسی کے سہن میں اترے تو اسے پورا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے مسدد یہیہ شعبہ ابو جوتی سعید بن ابی مہاجر مقدام ابو کریمہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کے ہاں رات کو مہمان ہو جائے اور پھر وہ صبح تک مہمان داری سے محروم رہے بے شک ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا اس کا حق ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی مہمان داری نہ کرے وہ مہمان اس قوم کی کھیتی اور مال میں سے جو اس کی رات کی ضرورت کے مطابق ہو لے سکتا ہے یہ ابتدائے اسلام کا حکم ہے اب نہیں لیکن میز بانی کرنا بہرحال اب بھی ضروری ہے قطعباہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب ابو خیر اقباہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں مختلف مہمات میں بھیجتے ہیں پس ہم کسی قوم کے علاقہ ہمیں اترتے ہیں اور وہ ہماری میز بانی نہیں کرتے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا اگر تم کسی قوم میں جاؤ سو وہ تمہارے واسطے اس چیز کا حکم دیں جو ایک مہمان کے لیے مناسب ہوتی ہے تو اسے قبول کر لو اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے لیا کرو مہمان کا حق جو ان کے لیے مناسب ہے کہ مہمانی کرتے اس کے مطابق احمد بن محمد علی بن حسین بن واقد یزید اکریماہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطلی اللہ ان تکونا تیجارتن ان تارازن منکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال کو ناجائز طریقہ سے مت کھو اللہ یہ کہ تیجارت کے ذریعہ ہو آپس میں ایک دوسرے کی رضا مندی کے ساتھ اس کے نزول کے بعد آدمی کسی دوسرے کے ہاں کھانا کھانے کو بھی گناہ سمجھتا تھا تو اس حکم کو سورت نور کی آیت نے منسوخ کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جس گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ اس آیت کے نزول سے قبل لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مالدار دعوت کرتا اپنے گھر والوں کی کھانے کی تو وہ مدعو کرتا کہ مجھے گناہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مال سے کھامیں اور وہ یہ کہتا کہ اس کھانے کے زیادہ حق دار مسکین و فقیر لوگ ہیں تو اس مذکورہ سورت نور کی آیت میں یہ حلال ہو گیا کہ وہ کھائیں ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اہلِ کتاب کا کھانا بھی حلال کیا گیا ہے حارون بن زید بن عبی زرقا جریر بن حازم زبیر بن خیریت اکریمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ فخروں دکھلاوے کے لیے کھلانے والوں کے کھانے کا کہ ان کا کھانا کھایا جائے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ جریر سے روایت کرنے والوں میں سے اکثر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر نہیں کیا جبکہ حارون نحوی نے ابن عباس کا بھی ذکر کیا ہے اور حماد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ نہیں کیا موسی بن اسماعیل حماد سعید بن جمحان سفینہ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی دعوت کی اور آپ کے واسطے کھانا بنایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلاتے اور آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنا دست مبارک دروازہ کی چوکھٹ پر رکھا تو گھر کے ایک کونے میں تصویروں والا پردہ دیکھا یہ دیکھ کر آپ واپس لوٹ گئے حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جائیے اور دیکھیں کہ حضور کو کس چیز نے واپس لوٹا دیا حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز نے آپ کو لوٹا دیا آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے لیے یا کسی اور نبی کے لیے صحیح نہیں کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں تصویروں والے نقش و نگار ہوں حناد بن سری عبد السلام بن حرب ابو خالد ابو علی حمید بن عبد الرحمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی اکٹھے دعوت دیں تو ان میں سے جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اس کی دعوت خبول کرو کیونکہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ پڑوس کے اعتبار سے زیادہ حق دار ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جائے دعوت دینے میں تو جو پہلے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو احمد بن حنبل مسدد احمد یحیع عبید اللہ نافع ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز عشاء بھی کھڑی ہو جائے تو کھانے سے فراغت تک نہ اٹھے نماز کے لئے مسدد نے جو ایک راوی ہیں اس حدیث کے اتنا اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب ان کے لئے رات کا کھانا رکھ دیا جاتا تھا یا ان کے سامنے لے آیا جاتا تھا تو اس سے فراغت تک اٹھتے نہیں تھے اگرچہ وہ اقامت سن لیتے تھے اور باوجود یہ کہ وہ امام کی قراءت بھی سن لیتے تھے محمد بن حاتم بن بزیع معلہ ابن منصور محمد بن میمون جعفر بن محمد جعبر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھانے یا کسی دوسرے کام کے واسطے مؤخر نہ کیا جائے علی بن مسلم ابو بکر زحاق بن عثمان عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ حکومت میں اپنے والد عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عبادہ بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضور کے زمانہ ہمیں رات کا کھانا نماز سے پہلے ہوتا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے ان کا رات کا کھانا کیا تھا کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کا رات کا کھانا تمہارے باپ عبداللہ بن زبیر کے کھانے کی دراہ ہوتا تھا مراد یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کھانا تو بہت معمولی قسم کا ہوتا تھا تمہارے والد کے کھانوں کی دراہ پر تکلف نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ ان کے یہاں کھانے میں دیر نہیں لگتی تھی مسدد اسماعیل ایوب عبداللہ بن ابی ملیکاہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بیت الخلا سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لے آئیں آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے وضو کا حکم دیا گیا نماز کے وقت موسیٰ بن اسماعیل قیس ابو حاشم زادان سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس سے قبل وضو کیا جائے میں نے اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ آہو علیہ وآلہی وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت اس سے قبل اور اس کے بعد وضو کرنے میں ہے حضرت سفیان سوری کھانے سے قبل وضو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے احمد بن ابی مریم سعید بن حکم لیس بن سعید خالد بن یزید ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم پہاڑوں کی کسی گھاٹی کی جانب سے حضائے حاجت سے فارغ ہو کر سامنے تشریف لائے اور ہمارے سامنے دھال پر یا پیالہ پر خجوریں رکھی ہوئی تھی ہم نے آپ کو دعوت دی تو آپ نے ہمارے ساتھ خجوریں کھائیں اور پانی کو چھوہ تک نہیں محمد بن کسیر سفیان آمش ابو حازم ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا اگر اشتہا ہوتی تو اسے کھا لیتے اور اگر نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے ابراہیم بن موسیٰ ولید بن مسلم وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے آپ نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں فرمایا کہ اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو اللہ تعالی تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی دعوت ولی ماہ میں مدعو ہو اور تمہارے سامنے رات کا کھانا بھی رکھ دیا جائے تو جب تک صاحب مکان نیزبان اجازت نہ دے کھانا مت کھاؤ مدعو اور کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ رات کا کھانا ہے اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور جب وہ کھانے کے وقت بھی ذکر نہیں کیا تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی حاصل کر لی اور کھانا بھی پا لیا عثمان بن ابی شعباہ ابو معاویاہ عمش خیساماہ ابو حزیفاہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی دعوت میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع نہ فرما دیتے ہم میں سے کوئی بھی کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتا ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوئے تو ایک بددو آیا گویا کے پیچھے سے دھکیلا جا رہا ہو اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک لڑکی اس طرح آئی کہ گویا اسے پیچھے سے دھکیلا جا رہا ہو وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے کو بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ بے شک شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور وہی شیطان اس بددو کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال کر سکے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ خدرت میں میری جان ہے بے شک شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے سامنے میرے ہاتھ میں ہے مؤمل بن ہشام اسماعیل ہشام ابن عبی عبداللہ بودیل عبداللہ بن عبید ام کلسوم عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا ذکر کرے پس اگر بھول جائے ذکر اللہ کرنا اس کے شروع میں تو یہ کہے بسم اللہ اولہو وآخرہو مؤمل بن فضل عیسی ابن یونس جابر بن سبع مسنہ بن عبدالرحمن اپنے چچا حضرت امیہ بن مخشی سے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا پس اس نے اللہ کا نام نہیں لیا یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے سوائے ایک لقماہ کے کچھ نہ بچا جب اس نے اس لقماہ کو اپنے موہ کی طرف اٹھایا تو کہنے لگا بسم اللہ اولہ وآخرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھانے میں مشغول رہا پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے جو کچھ پیٹ میں تھا اسے قیع کر دیا محمد بن کسیر سفیان علی بن اقمر ابو جہیفا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ لگا کر کھانا نہیں کھاتا ابراہیم بن موسیٰ وقیع مسعب بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھیجا جب میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور اکڑوں بیٹھے تھے موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت شعیب بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ دو آدمی آپ کے پیچھے چل رہے ہوں مسلم بن ابراہیم شعبہ عطا بن سائب سعید بن جبیر ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو پلیٹ کے درمیان سے نہ کھائے بلکہ اپنی جانب سے کھائے اس لیے کہ برکت پلیٹ کے درمیان ہوتی ہے عمرو بن عثمان محمد بن عبد الرحمن بن عرق عبداللہ بن بسر حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جسے چار آدمی مل کر اٹھاتے تھے اور اسے غرہ کہا جاتا تھا پس جب چاشت کی نماز کا وقت ہوا اور لوگوں نے چاشت کی نماز پڑھی تو وہ پیالہ لائیا گیا جس میں سرید بنا ہوا تھا سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے جب لوگوں کا ازدہام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ایک عرابی کہنے لگا یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے اور مجھے زبردست اور تندخو نہیں بنایا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے چھوڑ دو تمہارے واسطے اس میں برکت کی جاوے گی عثمان بن عبی شہباہ قصیر بن حشام جعفر بن برقان زہری سالم اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ دو کھانوں سے ایک ایسے دستر خوان پر جس پر شراب پی جا رہی ہو دوسرے اوندھے موہ یعنی موہ کے بل لیٹ کر کھانے سے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جعفر بن برقان نے زہری سے نہیں سنا ہے حارون بن زید بن عبی زرقا جعفر سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں احمد بن حنبل سفیان زہری ابو بکر بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی پانی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے محمد بن سلیمان سلیمان بن بلال ابو وجزاہ عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے نزدیک ہو جاؤ اور اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھا اور اپنے سامنے سے کھا سعید بن منصور ابو معشر ہشام بن عرواح اپنے والد عرواح عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھرے سے کٹ کر نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے اور اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ لذت والا اور جلدی حضم کرنے والا ہے محمد بن عیسی ابن علیہ عبد الرحمن بن اسحاق عبد الرحمن بن معاویہ عثمان بن عبی شیباہ صفوان بن عمیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور گوشت لے رہا تھا ہڈی میں سے آپ نے فرمایا کہ ہڈی کو اپنے موہ کے قریب کرو موہ سے نوچ کر کھاؤ اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ لذت والا زود حضم ہے حارون بن عبداللہ ابو داوود زہر ابو اسحاق سعد بن عیاز عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند بکری کے گوشت والی ہڈی تھی محمد بن بشار ابو داوود اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ آپ کو دست کا گوشت بے حد مرغوب تھا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست کے گوشت میں ہی زہر دیا گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا قَعْ نَبِي مَالِكِ اسحاق بن عبداللہ بن عبید والحاہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو کی روٹی لائی گئی اور قدو پڑا ہوا شورباہ لائی گیا اور خوشک گوشت کا ٹکڑا لائی گیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکابی کے اردگرد لوکی کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے پس اس کے بعد سے میں ہمیشہ لوکی کو پسند کرتا ہوں محمد بن حسان مبارک بن سعید عمر بن سعید اہلِ بسراہ کا ایک آدمی حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانوں میں سب سے زیادہ روٹی کا سرید پسند تھا اور حیث کا سرید بڑا پسند تھا عبداللہ بن محمد زہیر سیماک بن حرب قبیصہ بن حلب اپنے والد حلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا کوئی کھانا ایسا ہے جس سے میں احتراز کروں فرمایا کہ نہیں تیرے دل کو کوئی ایسی چیز خلجان اور کھٹک میں نہ ڈالے جس میں نصرانیت کا شائبہ ہو مراد یہ کہ نصرانی لوگ بلا وجہ مختلف حلال چیزوں میں شک کو شباہ کرتے رہتے ہیں تو تمہیں ان جیسا کوئی عمل پسند نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے تمہیں اپنے دل میں کوئی خلجان محسوس نہ کرنا چاہیے عثمان اور نجاست کھانے والے جانور کے کھانے اور اس کے دودھ سے منع فرمایا ہے ابن مسننہ ابو عامر حشام قطاداہ اکریماہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاست خور جانور کے دودھ سے منع فرمایا ہے احمد بن ابی سوریج عبداللہ بن جہم عمرو بن ابی قیس ایوب نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاست خوار اونٹنی پر سواری کرنے اور اس کے دودھ کو پینے سے منع فرمایا ہے سلیمان بن حرب حمد عمرو بن دینار محمد بن علی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور ہمیں گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں اجازت دے دی موسیٰ بن اسماعیل حمد ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ خیبر کے دن گھوڑے سے خچر اور گدھے زباہ کیے پس منع فرما دیا جبکہ گھوڑوں کے بارے میں ہمیں منع نہیں فرمایا سعید بن شبیب حیواہ بن شریح بقیہ سور بن یزید سوالہ بن یحیہ بن مقدام بن معدی قرب حالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے گھوڑے خچر گدھوں کے گوشت کے کھانے سے حیواہ جو راوی ہیں اس حدیث کے انہوں نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس درندے کے گوشت سے جو دانتوں والا ہو یعنی چیر پھاڑ کرنے والا ہو موسیٰ بن اسماعیل حماد حشام بن زید انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مضبوط جسم کا لڑکا تھا تو میں نے ایک خرگوش شکار کیا اور اسے بھونا حضرت ابو تلحاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پچھلا دم والا حصہ میرے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا یحیی بن خلف روح بن عباداہ محمد بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد خالد بن حویرس سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفاح کے مقام پر تھے محمد کہتے ہیں کہ صفاح مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے کہ ایک شخص نے خرگوش کا شکار کر کے لیا اور کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ خرگوش ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی لایا گیا تو آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا لیکن اس کے باوجود اس کے کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا اور آپ کا خیال تھا کہ اسے حیض آتا ہے آئمہ کرام اس کے حلال ہونے پر متفق ہیں کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حلال ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کے کھانے سے منع فرماتے حفظ بن عمر شعبہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی خالاہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ گھی پنیر اور گوہ بھیجی پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھی اور پنیر میں سے تناول کیا اور گوہ کو چھوڑ دیا گھن آنے کی وجہ سے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستر خوان پر گوہ کو کھایا گیا اور اگر وہ حرام ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستر خوان پر نہ کھائی جاتی نبی مالک ابن شہاب ابو امامہ بن سہل بن حنیف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے آپ کے سامنے ایک بھونی ہوئی گوہ لائی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو بعض عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں انہوں نے کہا کہ حضور کو بتلاؤ کہ یہ کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھانا چاہتے تھے پس لوگوں نے کہا یہ گوہ ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا یہ گوہ حرام ہے فرمایا کہ نہیں لیکن چونکہ یہ میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہوتی اس واسطے مجھے اس سے اپنے دل میں نفرت محسوس ہوئی حضرت خالد کہتے ہیں کہ پس میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹا اور اسے کھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے عمرو بن عون خالد بن حسین زید بن وحب ثابت بن ودیعہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھے کہ ہم نے چند گوہ حاصل کیے کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک گوہ کو بھونا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور اسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا پس آپ نے ایک لکڑی سے اپنی انگلیوں کو گنا اس سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو مسخ کر کے جانور بنا کر زمین میں چھوڑ دیا گیا تھا اور مجھے علم نہیں کہ وہ کون سے جانور ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اسے نہ کھایا اور نہ ہی منع فرمایا محمد بن عوف حکم بن نافع ابن عیاش زمزم بن زرعاہ شریح بن عبید ابو راشد عبد الرحمن بن شبل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ کھانے سے منع فرمایا ہے فضل بن سہل ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی برید بن عمر بن سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا موسی بن اسماعیل غالب بن حجراہ ملقام بن طلب اپنے والد طلب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی عرصہ رہا لیکن میں نے حشرات العرض کے بارے میں حرمت کا حکم نہیں سنا ابو سور ابراہیم بن خالد سعید بن منصور عبد العزیز بن محمد عیسی بن نمیلاہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو آپ سے قنفز سیح کے بارے میں پوچھا گیا تو ابن عمر نے قرآن کریم کی آیت قُلْ لَا عَجِدُو فِي مَا اُوْحِيَا اِلَيَّا مُحَرَّمَا پڑھی راوی کہتے ہیں کہ ایک بڑھا شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے حضور کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ناپاک جانور ہے گندے اور ناپاک جانوروں میں سے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو بس پھر ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا یعنی ناجائز جس کا ہمیں علم نہیں ہے محمد بن عبداللہ جریر بن حازم عبداللہ بن عبید عبدالرحمن بن عبی عمارہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بجو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شکار ہے اور اگر محرم حرام کی حالت والا شخص اسے شکار کرے تو ایک دنباہ دم میں دیا جائے گا قانبی مالک ابن شہاب ابو عدریس ابو سعلباہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر دانتوں والے چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کے کھانے سے مسدد ابو عواناہ ابو بشر میمون بن مہران ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہر دانتوں والے درندوں کے کھانے سے اور پرندوں میں ہر پنجاہ سے شکار کرنے والے کے کھانے سے منع فرمایا ہے محمد بن مصفہ محمد بن حرب مروان بن روباہ عبد الرحمن بن ابی عوف مقدام بن معدی قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آگاہ رہو درندوں میں سے دانتوں سے چیر پھاڑ کرنے والے جانور حلال نہیں ہے اور نہ ہی شہری گدھا جائز ہے اور نہ ہی کسی زمین کافر کا راستہ میں پڑا ہوا مال جائز ہے اللہ یہ اس نے اسے بیکار سمجھ کر اس سے لا پرواہی کر دی ہو اور جو بھی شخص کسی قوم کا مہمان ہوا اور پھر وہ قوم اس کی مہمانداری نہ کرے تو بے شک اس کے لیے جائز ہے کہ زبردستی ان سے اپنی مہمانداری کے بقدر وصول کرے یہ ابتدائے اسلام میں حکم تھا اب منسوخ ہو گیا محمد بن بشار ابن ابی عدی ابی عرباہ علی بن حکم میمون بن مہران سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مذکورہ بالا حدیث کی مردی ہے محمد بن بشار ابن ابی عرباہ حکم میمون بن مہران سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزواہ خیبر کے دن ہر دانت والے درندے کے کھانے سے اور پنجاہ سے شکار کرنے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے عمرو بن عثمان محمد بن حرب ابو سلمہ سلیمان بن سلیم سوالہ بن یحیع بن مقدام مقدام بن معدی قرب خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھا خیبر کے موقع پر آپ کے پاس خیبر کے یہود آئے وہ شکایت کی کہ لوگوں نے ان کے جانوروں کے باڑے جلدی میں لوٹ لیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار زمین کافروں کے اموال نہ حق لینا جائز نہیں اور تم پر آبادی کے گدھے گھوڑے اور خچر کھانا حرام ہے اور ہر دانت سے شکار کرنے والا درندہ اور ہر پنجاہ سے شکار کرنے والا پرندہ ناجائز ہے احمد بن حنبل محمد بن عبد المالک عبد الرزاق عمر بن زید ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے محمد بن عبد المالک ایک راوی ہے اس حدیث کے فرمایا کہ بلی کے کھانے سے اور اس کی قیمت کے کھانے سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن عبی زیاد عبید اللہ اسرائیل منصور عبید بن عبی حسن عبد الرحمن غالب بن عبجر فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ کہت لاحق ہو گیا تو میرے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے سوائے چند گدھوں کے اور کچھ نہ تھا اور اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھرے لو گدھوں کے گوشت سے منع فرما چکے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہت لاحق ہو گیا ہے اور میرے مال میں گھر والوں کو کھلانے کے لیے سوائے چند فرباہ گدھوں کے کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ اپنے موٹے گدھوں میں سے اس لیے کہ میں نے بے شک اس لیے انہیں حرام کیا تھا کہ یہ بستی میں عموماً گھومتے رہتے ہیں ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم گدھوں کا گوشت کھائیں اور ہمیں حکم دیا کہ گھوڑوں کا گوشت کھائیں عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابو شاہ صاح کو بتلائی تو انہوں نے فرمایا کہ حکم غفاری بھی یہی فرماتے تھے لیکن اس بحر علم حضرت ابن عباس نے اس کا انکار فرمایا ہے کہ گھوڑے حلال ہیں سحل بن بکار وہیب ابن تابوس عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے اور نجاست خور جانور پر سواری کرنے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے محمد بن فرج ابن زبر سلیمان ابو عثمان سلمان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹڈڈی کے بارے میں سوال کیا گیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے لشکر ایسے ہیں کہ میں نہ انہیں کھاتا ہوں اور نہ ہی انہیں حرام قرار دیتا ہوں امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو معتمر نے اپنے والد سے ابو عثمان نہدی عن نبی کے طریق سے روایت کیا ہے اور سلمان فارسی کا ذکر نہیں کیا نصر بن علی علی بن عبداللہ زکاریہ بن یحیہ بن عمارہ ابو عوام ابو عثمان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹڈڈی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایسا ہی فرمایا کہ گزشتہ حدیث کے مثل لیکن جنود کے بجائے جند اللہ فرمایا علی بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابو عوام جزار کا نام فائد تھا امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن سلمان نے ابو عوام سے ابو عثمان نہدی عن نبی کے طریق سے بیان کیا ہے اور سلمان کا ذکر نہیں کیا احمد بن عبداللہ یحییٰ بن سلم اسماعیل بن امیہ ابو زبیر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر جو کچھ از خود ڈال دے یا اس کا پانی کم ہو جائے تو اسے کھا لیا کرو اور جو اس میں مر جائے اور پانی کے اوپر آ جائے تو اسے مت کھاؤ امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت صفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ عیوب اور حماد نے ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر اسے موقوف کیا ہے اور اس حدیث کا ایک طریق ابن ابی زعب عن ابی زبیر عن جابر عن نبی والا ہے اسے سند ابھی روایت کیا گیا ہے لیکن وہ من وجہ زعیف ہے حفظ بن عمر شعبہ ابو یعفور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا میں نے ان سے ٹڈڈی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھے یا سات غزوات میں شرکت کی پس ہم آپ کے ساتھ اسے کھایا کرتے تھے موسی بن اسماعیل حماد سیماک بن حرب جابر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اہل و ایال کے ساتھ حدراہ میں آیا اس سے ایک آدمی کہنے لگا میری ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے اگر تم اسے کہیں پاؤ تو اپنے پاس روک لینا پس اس نے اونٹنی پا لی لیکن اس کا مالک نہیں ملا اس اسنا میں وہ اونٹنی بیمار ہو گئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اسے زباہ کر ڈالو اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ وہ اونٹنی مر گئی پھر اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی کھال اتارو تاکہ اندر سے اس کی چربی اور اس کے گوشت کو نکال کر ہم خشک کر لیں اور اسے کھائیں وہ کہنے لگا یہاں تک کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال نہ کر لوں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گا پس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مستغنی کرنے والی چیز ہے جو تمہیں اس سے مستغنی کر دے اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ پس اسے کھا لو راوی کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں اونٹنی کا مالک آ گیا تو اس سے سارا قصہ بیان کیا وہ کہنے لگا کہ تم نے اسے زباہ کیوں نہیں کیا وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے شرم کی وجہ سے اسے زباہ نہیں کیا حارون بن عبداللہ فضل بن دکین اقباہ بن وحب بن اقباہ وہ جیع عامری فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے کیا مردار کا کھانا حلال کرتے ہو فرمایا کہ تمہارا کھانا کیا انہوں نے کہا کہ شام کو پیالہ بھر دودھ اور صبح کو پیالہ بھر دودھ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اقباہ بن وحب نے اس کی تشریح میں مجھ سے بیان کیا صبح کو ایک پیالہ اور شام کو ایک پیالہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی قسم میں بھوکا ہی رہتا ہوں چنانچہ اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مردار کو حلال قرار دے دیا محمد بن عبد العزیز بن عبی رزمہ فضل بن موسی حسین بن واقد عیوب نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید روٹی گندم کے آٹے کی جو دود اور گھی میں چپڑی ہو مجھے پسند ہے کہ میرے پاس ہو اس اسنا میں ایک آدمی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور ایسی روٹی بنا کر حضور کی خدمت میں لایا آپ نے پوچھا کہ اس گھی کو کس چیز میں رکھا تھا وہ کہنے لگا کہ گوہ کی کھال کے مشکیزاہ میں فرمایا کہ اسے اٹھا لو اس کراہت کی وجہ سے جو آپ کو گوہ سے تھی یحییٰ بن موسیٰ ابراہیم بن عیناہ عمرو بن منصور شعبی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تبوک میں پنیر لایا گیا آپ نے چھوری منگوائی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے کاتا عثمان بن عبی شعباہ معاویہ بن ہشام سفیان محارب جابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکاہ ہے ابو ولید مسلم بن ابراہیم مسنہ بن سعید طلحاہ بن نافع جابر اس سند سے بھی یہی حدیث منقول ہے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب پتا ابن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا تو وہ ہم سے الگ ہو جائے یا ہماری مسجد سے نکل جائے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک برتن لایا جس میں مختلف سبزیوں کا ساغ بنا ہوا تھا آپ نے اس میں پیاز وغیرہ کی بو محسوس کی تو اس کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتلایا گیا کہ اس میں کیا سبزیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ اسے فولان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کے ساتھ تھے قریب کر دیا جب آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی اس کا کھانا پسند کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اسے کھاؤ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن وحب نے بدر کی تفسیر تباق سے کی احمد بن سوالح ابن وحب عمرو بکر بن سوادہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لحسن اور پیاز کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں بھی زیادہ سخت لحسن ہے بدبو کے اعتبار سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حرام قرار دیتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھایا کرو تم میں سے جو اسے کھائے وہ ہماری اس مسجد کے قریب اس وقت تک نہ آئے جب تک اس کے موح سے لحسن کی بدبو نہ چلی جائے عثمان بن ابی شعباہ جریر عدی بن ثابت زر بن حبیش حزیفہ سے روایت ہے زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میرا قیال ہے کہ حضرت حزیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا اور جو شخص اس گندی سبزی لحسن یا پیاز کو کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ پھٹکے تین دن تک احمد بن حنبل یحیہ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس درخت لحسن یا پیاز میں سے کھایا وہ مساجد کے قریب نہ آئے شیبان بن فروخ ابو حلال حمید بن حلال ابو برداہ مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ لحسن کھا لیا پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد آ گیا اور میں ایک رقت کا مسبوک بن گیا تھا ایک رقت نکل گئی تھی جب میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحسن کی بو محسوس کر لی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جس شخص نے یہ درخت لحسن سے کھایا وہ اس کی بو ختم ہونے تک ہمارے قریب نہ آئے جب میں نے اپنی نماز پوری کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اپنا دست مبارک عطا فرمائے یعنی اپنا ہاتھ بڑھائیے پس میں نے آپ کا دست مبارک اپنی غمیس کی آشتین میں داخل کر دیا سینے تک تو میرا سینہ بندھا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے عذر ہے عباس بن عبد العظیم عبو عامر عبد المالک بن عمر خالد بن میسراہ عطا بن معاویاہ بن قرراہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں لہسنوں پیاز سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے اور فرمایا کہ اگر تمہیں اسے ضرور ہی کھانا ہو تو اسے پکا کر انہیں مار دو یعنی ان کی بدبو کو پکا کر زائل کر کے پھر کھاؤ یعنی پیاز اور لہسن مسدد جرراح ابو وقیع ابو اسحاق شریک علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ منع کیا گیا لہسن کے کھانے سے اللہ یہ کہ پکایا ہوا ہو امام ابو تعود فرماتے ہیں کہ یہ شریک بن حنبل ہیں جن کی یہ روایت ہے ابراہیم بن موسیٰ ابراہیم بن موسیٰ حیواہ بن شریح بقیہ بحیر خالد ابی زیاد خیار بن سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس کھانے میں پیاز تھی حارون بن عبداللہ بن عمر بن حفظ محمد بن عبی یحیی یزید یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر خجور کو رکھا اور فرمایا کہ یہ خجور سالن ہے اس روٹی کا ولید بن عطباہ مروان بن محمد سلیمان بن بلال ہشام بن عرواہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں خجور نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں محمد بن عمرو بن جبلاہ سلم بن قطعباہ حمام اسحاق بن عبداللہ بن عبید الحاہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پرانی خجور لائی گئی تو آپ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور اس میں سسریان نکالنا شروع کر دیا محمد بن قصیر حمام اسحاق بن عبداللہ بن عبید الحاہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیڑوں والی خجوریں لائی جاتی تھیں آگے پھر سابقا حدیث ہی کے مانند بیان کیا واصل بن عبدالعلا ابن فزیل ابو اسحاق جبالہ بن سحیم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی کئی خجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے اللہ یہ کہ تم اپنے ساتھ کھانے والوں سے اجازت لے لو حفظ بن عمر ابراہیم بن سعد عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قکڑی کو تر خجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے سعید بن نسیر ابو اسامہ حشام بن عرواہ عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو تر خجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم خجور کی گرمی کو تربوز کی تھنڈک سے اور تربوز کی تھنڈک کو خجور کی گرمی سے توڑتے ہیں محمد بن وزیر ولید بن مزید فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر نے بسر کے دونوں بیٹوں جو سلامی تھے سے بیان کیا وہ دونوں کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے مکھن اور خجور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا اور آپ خجور اور مکھن بہت پسند فرمایا کرتے تھے عثمان بن ابی شہباه عبد العلا اسماعیل برد بن سنان عطا جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات کیا کرتے ہیں تو مشرقین کے برطن اور شراب پینے کے برطن وغیرہ ہمیں ملا کرتے تھے پس ہم ان سے فائدہ اٹھاتے تو حضور صلی اللہ بہو علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس عیب نہیں لگایا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے ایسا کبھی نہیں فرمایا نصر بن عاصم محمد بن چعیب عبداللہ بن علا بن زبر ابو عبید اللہ مسلم بن مشکم ابو سعلب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے فرمایا ہم اہل کتاب کے پڑوسی ہیں اور وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اپنے برطنوں میں شراب پیتے ہیں اگر ہم ان کے برطن استعمال کریں تو کیا حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ان کے برطنوں کے علاوہ دوسرے برطن نہ ملیں تو انہیں پانی سے اچھی طرح دھولو اور ان میں کھاؤ پیو عبداللہ بن محمد زہیر خیلہ اپنے زادے راہ کے طور پر لیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا پس حضرت ابو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں روزانہ ایک خجور دیا کرتے اور ہم اسے چوستے رہتے اس طرح جیسے بچہ چوستا ہے تاکہ جلدی ختم نہ ہو جائے اور موہ میں کسی کھانے کی چیز کی موجودگی کا احساس رہے پھر ہم اس پر پانی لے لیتے تو یہ ہمارے لیے رات تک دن بھر کو کافی ہوتا اور اپنی لکڑیوں سے جنگلی درختوں کے پتے مار گراتے اور انہیں پانی میں گیلا کر کے کھایا کرتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سمندر کے ساحل پر چلے جا کہ اچانک ہمارے سامنے ایک ریت کا ٹیلا ہسا بلند ہوا ہم اس کے قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سمندری جانور تھا جسے انبراہ کہا جاتا تھا یہ ایک خاص قسم کی مچھلی تھی حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے اور ہمارے واسطے حدال نہیں لیکن پھر فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیامبر ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور بے شک تم مجبور مزتر ہو گئے ہو لہذا اسے کھاؤ چنانچہ ہم نے وہاں ایک ماہ قیام کیا اور ہم تقریباً تین سو افراد تھے اور ہم نے اسے اتنا کھایا کہ موٹے ہو گئے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے واسطے نکالا تھا کیا اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تمہارے پاس کہ اس میں سے ہمیں کھلاو تو ہم نے اس کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس بھیجا مسدد سفیان زہری عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس میں موناح سے روایت ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد کو پھینک ڈالو اور اسے کھالو احمد بن سوالح حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھی میں چوہ گر جائے تو اگر وہ گھی جمع ہوا ہے تو اسے یعنی چوہے کو اور اس کے ارد گرد کو الٹ دو اور اگر پگھلا ہوا ہو تو اس کے قریب مت جاؤ مت استعمال کرو حسن بن علی کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے کہا کہ بعض اوقات معمر نے زہری عن عبداللہ بن عبداللہ عن ابن عباس عن نبی کے طریق سے اس حدیث کو بیان کیا ہے احمد بن سوال عبدالرزاق عبدالرحمن بن بوزویح معمر زہری ربید اللہ بن عبداللہ ابن عباس اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے احمد بن حنبل بشر ابن مفزل ابن عجلان سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی تم میں سے کسی کے برطن میں گر جائے تو اسے ڈبو دو کھانے میں اس لیے کہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے اور بے شک وہ اپنا بیماری والا پر ڈالتی ہے لہذا چاہیے کہ اسے پورا غوطہ دے دے موسی بن اسماعیل حماد ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی تین انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا نوالہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے گرد مٹی دور کر دے اور کھا لے اور اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑے اور ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو پورا صاف کریں اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کھانے کے کون سے حصہ میں اس کے لئے برکت رکھی گئی ہے قاع نبی دعوود بن قیس موسی بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لئے کھانا بنائے اور پھر اسے لے آئے اس حال میں کہ وہ اس کھانے کی گرمی اور دھوان برداشت کر چکا ہے تو مالک کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور کھلائے اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو نوالے ہی رکھ دے مسدد یحییہ ابن جریج پتا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو ہرگز رومال سے صاف نہ کرے یہاں تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا چٹوا دے نفیلی ابو معاویہ ہشام بن عرواہ عبد الرحمن بن سعد ابن قعب بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک صاف نہ فرماتے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لیتے مسدد یحیی سور خالد بن معدان ابو امام ماہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ان کے سامنے دستر خوان اٹھا لیا جاتا تو فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بہت زیادہ پاکیزہ باب برکت کھانے کی جو نہ کفایت کرے اور نہ چھوڑا جائے اور اے ہمارے پروردگار ہم اس سے بے پرواہ نہیں ہیں محمد بن علا وقیع سفیان ابو حاشم اسماعیل بن رباح سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا احمد بن سوالح ابن وحب سعید بن ابی ایوب ابی اقیل ابو عبد رحمان حبالی ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی احمد بن یونس زہیر سہیل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چکنے ہاتھ لے کر بغیر دھوئے سو جائے پھر اسے کوئی نقصان لاحق ہو جائے تو سوائے اپنے نفس کو ملامت کرنے کے کسی کو ملامت نہ کرے محمد بن بشار ابو احمد سفیان یزید بن ابی خالد جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابو حیسم رضی اللہ تعالی عنہ بن تیہان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھانا بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت دی جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس کھانے کا بدلاہ دو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلاہ کیا ہے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے اور اس کا کھانا کھائے اس کا پانی دیئے اور اس کے واسطے دعا کرے یہی اس کا بدلاہ ہے مخلد بن خالد عبد الرزاق معمر ثابت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ کے سامنے روٹی اور زیتون کا تیل لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں محمد بن دابود بن سبیح فضل بن دکین محمد بن شریک مکی عمرو بن دینار ابو شعصہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں کھا لیا کرتے تھے اور کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے انہیں گندہ اور ناپاک سمجھ کر پس اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کے حلال کو حلال بتایا اور اس کے حرام کو حرام قرار دیا پس جو حلال کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے وہی حلال کیا اور آپ نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا اور جس کے بارے میں سکوت فرمایا وہ معاف ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی آپ کہہ دیجئے جو احکام بزریعہ وحی میرے اوپر نازل کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کھانے والے پر میں کوئی چیز حرام حرام پاتا وہ اسے کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو آخر آیت تک مسدد یحییہ زکاریہ آمر خارجہ بن صلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس سے واپس لوٹے تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے درمیان ایک پاگل آدمی زنجیروں سے بندھا پڑا تھا اس پاگل کے والیوں نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک خیر دین لے کر آئے پس تمہارے پاس کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس کا علاج کریں میں نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایک سو بکریاں دیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آیا اور انہیں بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا جب کہ مسدد نے اپنی روایت میں ایک دوسری جگہ پر کہا کہ کیا تو نے اس کے علاوہ کچھ کہا تھا میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ اسے لے لو قسم ہے میری عمر کی لوگ باطل طریقہ سے دم درود کر کے کھا لیتے ہیں تم نے تو حق طریقہ سے تعویز وغیرہ کر کے کھایا